ویلکم ٹو سوترا اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے جیسا کی ہم نے پہلے آپ کو بتایا کہ ائیر لوگ بھگوان دت کو چھڑانے کے لیے گفاہ تک پہنچ گئے ہیں اب ادھر کیا ہوتا ہے کہ تیج سنگھ ویجگر سے باہر گھومنے کے لیے نکلتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ پیڑ کے نیچے کوور ویرین سنگھ بیٹے ہیں تیج سنگھ کو دیکھ کر کمار نے کہا آؤ بھائی تیج سنگھ تم تو ویجگر ایسا گئے کہ ہم کو ایک دم بھول گئے تیج سنگھ کہتے ہیں کہ ویجگر میں آپ کا ہی کام کر رہا ہوں ویرین سنگھ نے پوچھا چندرکاندھا سے ملاقات ہوئی تھی تو تیج سنگھ نے جواب دیا ادھر جب سے میں گیا ہوں اسی بیچ میں ائیر کو پکڑا تھا مہاراج نے اس کو قید کرنے کا حکم دیا مگر اس کے ساتھ اس کو چھڑا کر لے گئے تیج سنگھ آگے کہتے ہیں کہ بدریناد بھی چنار میں ان لوگوں کے ساتھ آیا ہے ویجگر بہت ہی چالاک ہے پھر دونوں باتیں کرتے ہیں ویرین سنگھ کہتے ہیں کہ بہت جوڑ سے بھوک لگی ہے گوست بھون کر کھانے کا من کر رہا ہے گوست مطلب ماس وہ دونوں گوست بناتے ہیں اور ساتھ بیٹ کر کھاتے ہیں اب تیج سنگھ ویرین سنگھ کو نوگٹ چھوڑنے کے لیے ان کے ساتھ چل دیتے ہیں راستے میں تیج سنگھ کا سر گھومنے لگ جاتا ہے وہ ویرین سنگھ کو بتاتے ہیں کمار نے کہا تم ماس زیادہ کھا گئے ہو اس نے گرمی کی ہے تھوڑی دیر بعد ہی تیج سنگھ چکر کھا کر جمین پر گر پڑے ویرین سنگھ نے جھٹ گھوڑے پر سے اتر کر ان کے ہاتھ پیر باندھ کر پیٹ پر لاد لیا اور ویجگر کا راستہ لیا ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ نقلی ویرین سنگھ بنے ہوئے ہیں اصل میں یہ ائیر بدرینات ہیں جو تیج سنگھ کو پکڑنا چاہتے تھے اب وہ تیج سنگھ کو لے کر کروڑ سنگھ اور باقی ائیروں کے پاس پہنچے پننہ لان نے خسو کر کہا وہاں جی بدرینات تم نے تو بڑا بھاری کام کیا کروڑ سنگھ مارے خوشی کے اچھل پڑا بدری رات نے گھٹری پیٹ سے اتار کر جمین پر رکھ دی اور رام نائر کو حکم دیا تم اس گھوڑے کو نوگر پہنچا دو جس اصطبل سے چورا لائے تھے اسی کے پاس چھوڑا ہو رام نائران گھوڑے پر سوار ہوکا نوگر چلا گیا ادھر بدرینات نے تیج سنگھ کی گھٹری اپنی پیٹ پر لا دی اور کچھ ائیروں کو سمجھا بچھا کر چونار کا راستہ لیا دو ایک دن بعد مہاراج نے تیج سنگھ کی کرسی خالی دیکھی ہردیال سنگھ سے پوچھا کہ آج کل تیج سنگھ نظر نہیں آتے کیا تم نے دیکھا ہے ان کو دیوان سنگھ نے کہا نہیں مجھ سے بھی ملاقات نہیں ہوئی آج میں ان کے مکان پر جا کر پتا کرتا ہوں کی تیج سنگھ کہاں ہے وہ ان کے مکان پر جاتے ہیں اور لوگوں سے پوچھتے ہیں کی تیج سنگھ کہاں ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ کئی دن ہو گئے ہم نے بھی انہیں نہیں دیکھا بہت خوجا پر وہ نہیں ملے ہردیال سنگھ ایک چٹھی لکھ کر ایک آدمی کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ چٹھی لے کر نوگر جاؤ اور دیوان جیت سنگھ تک پہنچاؤ وہ آدمی چٹھی لے کر جیت سنگھ کو دیتا ہے اگلے دن جیت سنگھ مہارا سوریند سنگھ کو سب بتاتے ہیں کہ ویجگر سے دیوان ہردیال سنگھ کا پتر آیا تھا انہوں نے پوچھا ہے کہ تیج سنگھ ویجگر میں ہے کی نہیں وہ کہتے ہیں کہ تیج سنگھ تو نوگر میں بھی نہیں ہے مہارا سمجھ گئے کہ ائیر لوگوں نے ہی تیج سنگھ کو گرفتار کیا ہے وہ انہی کی گرفت میں ہے مہارا سوریند سنگھ کو کچھ جاسوسوں کو تیج سنگھ کا پتہ لگانے کے لئے بھیج دیتے ہیں اگلے دن دربار میں راجہ جیسنگھ ہردیال سنگھ سے تیج سنگھ کے بارے میں پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ تیج سنگھ نوگر میں بھی نہیں ہے مہارا سنگھ دکھی ہو کر اپنے محل میں پہنچتے ہیں تو مہارانی کو ساری باتیں بتاتے ہیں مہارانی بہت افسوس کرتی ہیں یہ ساری باتیں چپکے سے چپلا سن لیتی ہیں اب چپلا روتے ہوئے چندرکانتہ کے پاس پہنچتی ہیں اور ان کو بتاتی ہیں کہ تیج سنگھ کو مہارا شفدت کے ایروں نے گرفتار کر لیا ہے چپلا کی حالہ دیکھ کر چندرکانتہ سمجھ گئی کہ چپلا بھی تیج سنگھ کو چاہتی ہیں چمپا بیٹھ کر ان دونوں کی ساری باتیں سن رہی تھی وہ کہتی ہیں کہ مہارانی حکم دے تو میں ایری بن کر تیج سنگھ کو خوج لاؤں مہارانی کہتی ہے اس میں حکم کی کیا جرورت جلدی جاؤ اور اپنا دھیان رکھنا اب چپلا اپنی ایری کے سمان سے لیسو تیج سنگھ کو خوج میں نکل پڑتی ہیں ایسے ہی کہانی آگے بڑھتی